دکھ صاحب ہر مسلمان خوران اور حدیث پر عمل کرتا ہے لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرے لیول لگانا چاہیے جیسے کہ تبلیغ جماعت اہل اہدیس یا سنی جماعت کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پانپلینٹ لگا تھا کالیس میں میرے نان مسلمان پرینٹس پوچھے تھے کہ اہل اہدیس کیا ہے بائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے وہ مانتے ہیں لیکن کوئی جماعت دینا آرگنیزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے تو کوئی جماعت مطلب آرگنیزیشن ہم ایک کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر میرے ادارے کا نام ہے اسلامی ریسرچ فانڈیشن تو اسلامی ریسرچ فانڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے جمعیت اہلِ حدیث اگدارے کا نام ہے تو ادارے کے حساب سے جائز ہے لیکن اگر کہوں گا کہ یہ جمعیت الہلِ حدیث والے ہی جنت میں جائیں گے یا آئر ایف والے میں اسلامی ریسرچ فانڈیشن سے تعلق رکھنا ہوں آپ اسلامی ریسرچ فانڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے تو پرابلم ہے تو اسلامی ریسرچ فانڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے جمعیت الہلِ حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث صحیح حدیث پر عمل کرتی اچھی بات ہے تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے میں بھی تبلیغ کرتا ہوں تو نام دینا اعتراض نہیں جانتا کہ کوئی اورگنیزیشن کا نام دینا یہ ادات ہے لیکن دین میں بھٹوارہ کرنے کے لیے یہ ادارے مسائل کے طور پر کمپنی کے نام ہوتے کئی کمپنی ہیں تو کمپنی کا نام دیتا دین میں بھٹوارہ کرنے کے لیے نیک کام کرنے کے لیے مسائل کے طور پر تبلیغ جماعت تبلیغ صحیح مطلب ہے گیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا تو میں تکلیب کر رہا ہوں اصل میں تو میں تبلیغ ہوں میں مبلک ہوں تبلیغ جماعت کا اصلہ جماعت اور گیر مسلم کے طرف سرو جاتی ہے وہ تو مسلم کے طرف جاتی ہے تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت دکھتا ہوں کہ میں تکلیب کر رہا ہوں تو جماعت کا نام رکھیں تے کوئی اتراح نہیں لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں میں تبلیغ یوں اچھا مسلمانوں میں ہی جنت میں جاؤں گا تو پرابلم میں قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں لکھایا کہ تبلیغ جماعت جنت میں جائیں گی یا آئر ایف والے اسلامی کرسچ والے فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہیں مسلم مانی اللہ اللہ کی بات ماننا جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کی رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائیں گا لیکن صرف لقب دینے سے کہ میں جماعت اسلامی ہوں تو اگر ارگنائیزیشن بنا ہے جماعت اسلامی مجھے اطراف میں لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے اب بناتے ہیں وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے پر چل رہا ہے مجھے کوئی اطراف میں لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اطراف ہے تو کوئی بھی آپ اگر ارگنائیزیشن کو اسے ساتھ جھننا چاہتے ہیں مجھے کوئی اطراف میں صرف اتنی تحقی کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہے ہر انسان کہتا ہے میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہوں ہر مسلم تحقی کرے تو پتا چلتا ہے کون کی حدیث ضعیف ہے موضوع ہے تو آپ اگر ادارہ سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقی کرو کہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہے چاہے وہ آئی ریف ہو اسلام انگریسیش فانڈیشن ہو چاہے جمعہت الہل حدیث ہو یا جماعت اسلام ہو تبلی جماعت ہو آپ اتنی تحقی کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں لیکن اسلام میں فرقیمت بناو تو جماعت کام کے فلسلے میں کوئی آپ ارگنیزیشن میں آتے اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن دین میں فرقیمت بناو